دیان سے سنیے جب ہم نے جائے کو پا لیا ہے جب ہم نے جائے کو پا لیا ہے تو کیا دشت آتموں کا کوئی ویدھانک ویدھانک مطلب ایک بائبل کے مطابق بائبل کے سویدھان کے مطابق کیا دشت آتموں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو بیمار کر سکیں سلو بول رہے ہیں اونچا بولیے نہیں ہاں جی نہیں نہیں ہے پھر وہ بیمار کیسے کرتا ہے ہے نہ سوچنے والی بات پھر ہم بیماری میں کیسے چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو بیماری ہے وہ تو عام باتا ہو سکتی ہے جو لوگ کہتے ہیں بیماری ہے عام ہے ہو سکتی ہے تو میں انہی سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ بیماری کے ساتھ سہمت ہیں جب ہم بیماری کے ساتھ سہمت نہیں ہیں پھر ہم کیسے کہتے ہیں بیماری ہے ہو جاتی ہے بتائیے ہو سکتا ہے ایک جتیک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے آپ جیسے ہی ملیں گے اچھا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاں ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے آج کل تو روڈ پر رہیں گے پھر کچھ نہ کچھ تو ہوئی جاتا ہے اس کا ہوا ہے اس لیے کہہ رہا ہے نہ ہوتا نہ کہتا لیکن دھیان سے سنیے گا میری لسٹ میں ایسے سے یودہ ہیں جب ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نہیں کہاں ہوا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا اور اس بار شیطان میرا ایکسیڈنٹ نہیں کر پائے گا فرق دیکھئے ایک وقتی کو ہم جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو میں آپ سے ملنے آیا ہوں لیکن وہ وقتی کیا کہتا ہے ہاں پتہ نہیں کیسے ہو گیا میں تو ٹھیک چل رہا تھا اچانک ہی کچھ ہوا ایسا اور چلو ہو جاتا ہے اس کے چلو ہو جاتا میں نراشہ پائی جا رہی ہے کس کس کو سمجھ آ رہی ہے ایک ایکسیڈنٹ پاولوس کے ساتھ بھی ہوا وہ کیا ایکسیڈنٹ تھا ایکسیڈنٹ کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ایک گاڑی آئی اور ٹکر آ گئی کس کس کو سمجھ آ رہی ہے درگٹنا درگٹنا کوئی جیل میں چلا گیا اس کو بھی درگٹنا کہتے ہیں کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گیا اس کی ددھ ہو گیا اس کو بھی درگٹنا کہتے ہیں یا پھر کوئی وقتی اچانک بیمار ہو گیا اس کو کیا بولیں گے ایکسیڈنٹ کون کون میرے ساتھ ہے ایسا ہے یا نہیں آپ کی نجروں میں انڈیا کی نجروں میں انڈیا مطلب انڈیا کے اندر چادہ نہیں ستر پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جب کوئی گاڑی کسی گاڑی کے ساتھ ٹکراتی اسی کو ایکسیڈنٹ کہتے ہیں ایسا ہے یا نہیں لیکن دیان سے سنیے گا بائبل ہر اس حادثے کو جتنے شیطان نے تیار کیے ہیں بائبل انہیں ایکسیڈنٹ کہتی ہے وہ چاہے پھر اچانک برین ٹیومر ہو گیا اس کو ایکسیڈنٹ کہتی ہے بائبل کسی کو کوڑ ہو گیا بائبل اس کو ایکسیڈنٹ کہتی ہے کسی کے ساتھ بڑا حادثہ ہو یا نہ ہو چھوٹا سا حادثہ ہو وہ بھی ایکسیڈنٹ ہے پاولوس کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا وہ کیا تھا پاولوس اور سیلاس کو لاکر جیل میں ڈال دیا گیا ان کو بینتیں ماری گئی جیل میں باند دیا گیا وہ ایکسیڈنٹ تھا کون کون میرے ساتھ ہے ہاں جی ایکسیڈنٹ تھا لیکن پاولوس وہاں پر پوزیٹیو رہا سکراتمک رہا اس نے شیطان کی شکتی کو اپنے اوپر پربل نہ ہونے دیا اس نے وہ ایکسیڈنٹ کا سامنا کیسے کیا ارادنا کے ساتھ پرمیشور کی پرشنسہ کرنے لگا اس ایکسیڈنٹ میں وہ پرمیشور کی تعریف کرنے لگا اور کہنے لگا پربو آپ کے نام کی مہمہ ہو آپ کے نام کی تعریف ہو آپ کا نام اوچہ ہو آپ سروشکتی مان ہیں آپ سروس ریسٹ ہیں آپ سروگیانی ہیں مجھے آئیں بیمتے ماری don't worry آپ کے نام کی مہمہ ہو مجھے جیل میں بند کر دیا کوئی بات نہیں ہالالویہ مجھے پیڑا دی don't worry ہالالویہ praise the lord اس نے پرمیشور کی مہمہ کرنے لگا ایک ایکسیڈنٹ سنسار کی طرف سے پالوس کا ہوا اور ایک اور ایکسیڈنٹ وہاں ہوا وہ کب ہوا جب پالوس نے آرادنا کی پالوس نے مہمہ کی ایک اور گھٹنا مہاں گھٹی اور کیا ہوا آرادنا میں ہی طوفان اتر آیا praise the lord سوچئے سوچئے تھوڑا سوچئے آپ کی سوچ پر depend کرتا ہے کہ آپ کونس ایکسیڈنٹ چاہتے ہیں آپ کی سوچ پر depend کرتا ہے آپ کی جبان پر depend کرتا ہے آپ کے روج کے انگیگار پر depend کرتا ہے کہ آپ کونس ایکسیڈنٹ کو اپنی جیون میں لے کر آتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ پالوس کی مرضی کے مطابق نہیں شیطان کی مرضی کے مطابق پالوس کے جیون میں آتا ہے کس کس کو سمجھ آ رہی ہے لیکن ایک ایکسیڈنٹ پالوس اپنی مرجی سے پرمیشور کی تعریف کرنے لگا اسی ایکسیڈنٹ میں پرمیشور کے نام کو اچھا کرنے لگا اسی ایکسیڈنٹ میں پرمیشور کی تعریف اراد پتشنسہ کرنے لگا اور ایک اور ہٹنا گھٹتی ہے ایک اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ド orang ے اور وہ طوفان بڑے ہی جور کے ساتھ آتا ہے پالوس کتنی گزب کی بات ہے نہ تو پہلے ایکسیڈنٹ سے ڈرہا اور نہ دوسری ایکسیڈنٹ سے کس کس کو سمجھ آ رہی ہے نہ پہلے گھٹنا سے پالوس کو ڈر لگا نہ دوسری گھٹنا سے ڈر لگا پہلے گھٹنا بھی اس کے پرمیشور کے کارن تھی اور دوسری گھٹنا بھی اس کا پرمیشور لے کر آیا تھا میری بات کو یہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کے اوپر سمجھائیں آتی ہیں آپ کے اوپر دکھ آتے ہیں آپ کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں لیکن آپ ان دکھوں کو ان مصیبتوں کو پراتھنا میں بدل دیجئے ان مصیبتوں کو تعریف میں بدل دیجئے ایمین آپ کے اوپر پریشانی آ رہی ہیں don't worry گھٹنوں پر آئیے اور کہیں پربو ہم جانتے ہیں آپ نے پالوس کی بھی پتیوں کو ختم کیا آپ نے ایوب کی بھی پتیوں کو ختم کیا آپ نے دانیل کی بھی پتیوں کو ختم کیا آپ نے صدر کمیشک عبید نگو کی بھی پتیوں کو ختم کیا کیونکہ وہ آپ کی آرادھنا کرتے تھے لو میں بھی آج آپ کی آرادھنا کروں گا ایمین اور میری بھی پتیوں میں بھی توفان آئے گا اور اس توفان میں پرمشور دکھائی دے گا ایمین بیماری پھر بھی آتی ہے ہم جیپ آ چکے ہیں ہم نے ییشو کے لہو میں جیپ آئی ہے اور اس لہو پر ہم وشواس کرتے ہیں ہم اپنا جیون ییشو مسیح کو دے دیتے ہیں اور پربو بوجھ کے دن ہم اس کے ماس میں اس کے لہو میں سہباگی ہوتے ہیں اس کا ماس ہماری باڈی میں چلا جاتا ہے اس کا لہو ہمارے لہو میں مکس ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں کس کس کو سمجھ آ رہا ہے پھر بھی ہم دکھ تکلیف میں آ جاتے ہیں اس کا کارن کیا ہے میں یہ کارن میں آج بتاؤں گا آپ کو کان کان سیکھنا چاہتا ہے ایک شرط پر سکھاؤں گا بھولیں گے تو نہیں پکا میں پیسیز کے بعد پوچھوں گا بھول گئے تو پھر دیکھئے گا پریز اللہ پیتا میں ییشو کے جیویت نام میں ان سب لوگوں کو آپ کے پویتر ہاتھوں میں سوکتا میری پراتھنا ہے خدا باپ انہیں آتمک بنائیے اور آتمک بنائیے یہ آپ کی کلیسیا ہے یہ آپ کے لوگ ہیں پرمیشور اورے بے شکھے ریکھتے تینکیو فادر لارڈ تینکیو چیز ییشو کے نام میں ییشو کے نام میں ییشو کے نام میں ربو یہ آپ کی کلیسیا ہے میں آپ کی کلیسیا کو آپ کے پویتر ہاتھوں میں سوکتا اور انہیں وچن یاد رہے کوئی بھی چڑھیا یا چڑھا آ کر چوری نہ کرنے بھائے ربو یہ وچن کے جیون میں رہے ییشو کے نام میں اورے بے شکھے ریکھتے تینکیو فادر لارڈ دشت آتموں کے پاس بائبل کے سویدھان کے مطابق بائبل کے لوگ کے مطابق دشت آتموں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے بائبل کے وچنوں کے مطابق دشت آتمیں جیڑوں ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں اس دھرتی کا تینکہ اٹھاؤں وہ بھی نہیں ہے وہ اس دھرتی کے اوپر اگر کسی بھی وستو سے میں اس کی تلنا کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا آپ کو ملوم ہے دشت آتموں کو یہ شمسی نے شیطان کو کروس پر پچھاڑ دیا تھا بط سے بھی بط لائف اس کی کر دی کھلم کھلا یہ شمسی نے تماشا بنایا کھلم کھلا اتنی بڑی بات ہے روم سرکار نے یہ شمسی کو کروس پر چڑھنے کا افسر دیا یہ شمسی نے بھولا اکے ڈن یہی تو ہم چاہتے ہیں باپ بیٹا چڑھاؤ مجھے کروس پر میرا کروس تمہارا چھٹکارا ایمین تم مجھے مارو گے میں تمہیں جیون دوں گا یہ یہ شمسی کے سٹیٹمنٹ تھی اور شیطان سوچنے لگا ہوگا اوہ اوہ میں سوچتا تھا آدم جیسی حرکت کرے گا میں سوچتا تھا یہ ہوا جیسی حرکت کرے گا پرنتو یہ تو سروشکت ایمان پرمیشر یہ ہو با کے جیسے ہاؤ بھاؤ پرگٹ کر رہا ہے پریز لورڈ شیطان کے اندر ایک پرسنٹ بھی پرمیشر نے طاقت نہیں چھوڑی پر سوال یہ اٹھتا ہے پھر بھی کلیسیاؤں میں فوٹ کیسے ڈل جاتی ہے پھر بھی کلیسیا کے لوگ ایک دوسری کی بات کا من مٹاپ کر کر میں جا رہا ہوں میں جا رہی ہوں یہ کیسے ہو جاتا ہے کیا کارن ہے مو پھول جاتے ہیں ایک بات مجھے یاد آتی ہے ایک بیقت ہتھی ہتھیار خریدنے گیا اور وہ ہتھیار جیسے خریدنے گیا تو اس نے پوچھا بھئیہ یہ اس کا کیا ریٹ ہے اس نے بولا یہ یہ اس ہتھیار کا نام ہے چرچرہ بن اور یہ ہتھیار بیس ہزار کا ہے اچھو اس نے بولا یہ دوسرا یہ ہتھیار کتنے کا ہے دوسرا ہتھیار تھا لڑائیاں جگڑوگا اس نے بولا یہ اس کا ہے پچیس ہزار ٹھیک ہے الگ الگ کٹیگری کے ہتھیار تھے وہاں سارے ہتھیار شیطان کے تھے ایک اور ہتھیار تھا وہاں اس پر لکھا تھا وہ بھی چار اس نے پوچھا یہ کتنے کا ہے تیس ہزار کا ہے اس نے سوچا شاید یہ جیدہ مہنگا ہوگا چمک رہا تھا بہت اس کے بعد وہ آگے گیا آگے جا کر اس نے پوچھا ہی کہ بھئیہ یہ کتنے کا ہتھیار ہے وہ تھا جھوٹ کا ہتھیار اس نے بولا اس کا پینتیس ہزار اگلے کا پوچھا چالیس ہزار اس سے اگلے کا پوچھا اس نے کچھ الگ الگ بتاتا گیا لاشٹ میں ایک ہتھیار رکھا تھا اس کے اوپر لکھا تھا فوٹ میرے پیچھے بولیے کون سا اس نے پوچھا اس کا کیا ہے کہتا دو لاکھ اتنا مہنگا کہتا ہاں یہ وہ ہتھیار ہے جیسے بڑے سے بڑے راجے توڑے ہیں میں بڑی سے بڑی کلیسیاں بکھار کر رکھ دی اور شیطان بولتا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا میں نے اکثر پاسٹر کو پاسٹر سے الگ کیا ہے وہ یہی ہتھیار ہے پر ایک مثال دیتا ہوں آج پربو کے نام کی مہیمہوں میں ساری مہیمہ پرمیشو کو دیتا ہوں ایک میٹنگ ہم دو ہزار اکیس میں کریں گے میں اپنے پاسٹر سے ملنے گیا تھا دو ہزار اکیس میں ایک میٹنگ کریں گے اس میٹنگ میں آپ دیکھئے گا آج تک شیطان مجھے میرے پاسٹر سے الگ نہیں کر پایا اور اب دیکھئے بھئیہ اب وہی سامرت کام کر رہا ہے میرے پاسٹر سے مجھے الگ نہیں کر پایا آگے میرے پاسٹر کو اپنے پاسٹر سے الگ نہیں کر پایا اہمین دیان سے سنیے گا نبے پرسنٹ سے زیادہ آج پاسٹر ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں ان باتوں کو ہو سکتا آپ وشواسی ہیں آپ میں بہت سے لیڈر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کیا چکر ہے پاسٹر پاسٹر سے الگ کیوں ہو جاتے ہیں دیان سے سنیے گا ہماری پیڑی در پیڑی ایک بات چلی آ رہی ہے کیا میرے پاسٹر کا پاسٹر پاسٹر کے ساتھ اور میرے پاسٹر اور میں ایک دوسرے کے ساتھ اور میرے دوارہ جتنے کھڑے کیے گئے وہ میرے ساتھ ابھی بھی ہیں وہ الگ نہیں ہو رہے اس کا کارن کیا ہے فوٹ لگ بگ ہر جگہ کام کرتی ہے لیکن جو یہ شمسی کی موت کو سمجھ جاتے ہیں جو یہ شمسی کے جندہ ہونے کو سمجھ جاتے ہیں ان میں فوٹ نہیں پائی جاتی ان میں جیون پایا جاتے ہیں وہاں جی پائی جائے گی پریزو لورڈ آپ دیکھئے بہت سے جگہوں پر پرانے سے پرانے لوگوں کو شیطان لے جاتا ہے لیکن یہاں کلیسیا پر تھوڑا دھیان دیجئے یہاں پرانے سے پرانے لوگ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ شمسی کو اور یہ شمسی کی آگیاں کو پرسن کرنے کے لیے یہاں جڑے ہوئے ہیں پریزو لورڈ آپ کو نیا چرچ مل سکتا ہے آپ کو نئی کلیسیا مل سکتی ہے لیکن دھیان سے سنیے گا تھوڑا سا اپنی بائیبل کو اٹھا کر پڑیے بائیبل ایسا نہیں سکھاتی بائیبل کیا سکھاتی ہے یعنی سکول میں ایڈبیشن لینی ہے تو ایسے سکول میں جائیے ایسی کلیسیا میں جائیے جو پرمیشور کے وچن کے دوارہ روپی گئی ہو پرمیشور کے وچن کے دوارہ بنائی گئی اور تم ان کے فلوں سے پہچان لوگے کہ وہ مسیح کی کلیسیا ہے یا نہیں ایمین پریزو لورڈ گوھر کیجئے جب یہ شمسی نے ہمیں جیون دے دیا یہ شمسی نے ہمیں بچا لیا پھر بھی فوٹ کی سامرت کلیسیاں میں کام کیوں کرتی ہے فوٹ کا ہتھیار یہ شمسی کا ہے یا شیطان کا پھر وہ کام کیوں کر رہے ہیں گھر یہ شمسی کا بھون یہ شمسی کا کلیسیا یہ شمسی کی بدن یہ شمسی کا انگ یہ شمسی کے لہو یہ شمسی کا فوٹ کا ہتھیار کہاں سے آ رہا ہے یہ فوٹ گھر گھر میں ہے ایک دوسرے سے چڑتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کھاتے ہیں منو نے بلائے میں کیوں بلائے ہر سال کوئی مجھے بلائے نہ بلائے لیکن ہر سال جو مجھ سے تھوڑا سا لگتے ہیں میں سب کے گھروں میں جاتا ہوں کیک دینے کرسمس کیک پریز دی لارڈ پہلے ویسے ہیلو ہائی کرنے جاتا تھا آج کل میں کیک بنواتا ہوں اس بار بھی میں نے قریب ستر پیس بنوائے ہیں کیک کے پریز دی لارڈ وہ میل جھل کرے یا نہ کرے پر ان تو مجھے کرنا ہے کیونکہ بائبل میں یہ شمس نے کہا جو دوسروں کا میل کرواتا ہے وہ دھنے ہے ہمیں پہلے میل کرنا پھر تب ہم میل کریں گے اگر آپ کی ساس ہے اس کے ساتھ نہیں بنتی بائبل کے مطابق بنائیے اگر آپ بہو ہیں ساس کے ساتھ نہیں بنتی اور آپ ساس ہیں بہو کے ساتھ نہیں بنتی پر ان تو آپ مسیح ہیں بنائیے بنانا سیکھئے کیونکہ آپ بائبل پڑھتے ہیں آپ بائبل کے مطابق جیون جی رہے ہیں آپ کو سورگ میں جانا ہے کس کس کو سمجھ جا رہے ہیں آپ کو صحیح جیون جینا جروری ہے اب پھر سے میں وہیں آتا ہوں جب پرمیشو نے ہمیں چھٹکارہ دے دیا جب یہ شمسیح ہمارے لیے مر گئے جیویت ہو گئے پھر بیماریاں دکھ مصیبت کلیش گھر میں لڑائیاں جگڑے کہاں سے آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم نے پرانے منوشتف کو چھوڑا نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہم پرانا منوشتف چھوڑ دہیں پائے آج کی پرابلم کیا ہے آؤ بتاؤں کیا جی پرابلم میں نے مسٹر سو اینڈ سو کو بولا آپ بہت اچھے ہیں تین کیو سیٹ تین کیو کہ آپ غزب کا آپ کام کرتے ہیں تین کیو تین کیو جیس دن میں نے بولا آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں یہاں آپ کی گھر بڑا کیا آپ بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں دھیان دیجئے یوسف کو گلت کہا گیا لیکن یوسف نے صفائی نہیں دی یوسف نے بولا پرمیشور پرکٹ کرے گا وہ آتمک تھا تیس سال کی عمر میں اسی لئے راجہ بنا اس کے اوپر یہ لڑائیاں جھگڑے فوٹ فریب کرود ویرود آیا لیکن اس کے اوپر دوسروں کے جریہ آیا لیکن اس کے جریہ کسی کے اوپر نہیں گیا کس کس کو سمجھ آ رہی ہے اس کے جریہ کسی اور کے اوپر ٹرانسفر نہیں ہوا دوسروں کے جریہ اس کے اوپر ٹرانسفر ہوا لیکن اس نے سب کو جھاڑتا چلا گیا آگے بڑھا پریزو لڑ جب ہم ان کے تاریف کریں جیسے یہ تاریف کے وقت میں ہیں جب گلتی ہو تب ڈاٹ آ جائے اگر یہ تب بھی ویسے ہی ہیں اسی کو بولتے ہیں مسیحی پریوار کس کس کو سمجھ آ رہے ہیں مسیحی فیملی ہمارا نیائے پولیس نہ کرے بیٹھئے ہمارا نیائے سرپنچ نہ کرے بائبل کہتی ہے ہمارا نیائے کوئی اور کیوں کرے گا ہمارا نیائے کرنے والے کا نام یہ شمسی ہے پریزو لڑ ہمارے فیصلے کوئی اور نہ کرے ہمیں اپنے پریوار کی ایسی سٹرنٹھ کو مجبوط کرنا ہے کہ ہمارے فیصلے آپس میں کیے جائیں کس کس کو سمجھ آئے میرے خیال سے سمجھ نہیں آئے آپس میں کیے جائیں پتہ لگنا چاہیے کہ آپ مسیح ہیں کیوں دکھ آ رہے ہیں کیوں کلیش آ رہے ہیں کیوں مسیبتیں آ رہی ہیں کیوں پریشان ہی آ رہی ہیں اس کا کارن ایک ہی بات ہے کہ ہمیں پوری طرح بھی تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ شمسی نے کروس پر کیا کیا ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے یہ شمسی نے کروس پر کیا کیا ہے تو ہم بہتوں کے لئے آشش کا کارن بن جائیں گے دیان دیجئے اس بات کے اوپر دوست آتمیں ست آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں وشواسیوں میں بیماریاں ہیں وشواسیوں میں پیڑا ہے اُت پیڑت کیے جا رہے ہیں وشواسی ہاں یا نا دوست آتموں سے گرسیت ہیں وشواسی شرم کی بات ہے وشواسی ہیں لیکن دوست آتموں سے پیڑت ہیں کیسا لگے گا آپ کو کسی کے اندر دوست آتمہ ہو اور وہ کہے میں پندرہ سال سے وشواسی ہوں کیا آپ وشواس کریں گے اس بات پر مان لیجئے میں ہوں میں آپ کے سامنے آتا ہوں میرے اندر ہی دوست آتمہ ہو اور میں کہوں یہ شمسی پرمیشور ہے کیا آپ وشواس کریں گے میرے حالات خراب ہوں ایک راجہ راج گدی پر بیٹھا ہے پھٹے چیتھڑے کپڑے پہن کر اور کہے میں راجہ ہوں آپ وشواس کریں گے ہاں جی تو دیان سے سنیے گا ہم کیسے وشواس کریں ایک دوست آتمہ سے جکڑا ہوا ویکتی وشواسی ہو سکتا ہے ایک شیطانی شکتیوں میں بندہ ہوا ویکتی وشواسی ہو سکتا ہے بائبل کہتی ہے میرے وشواس کرنے والوں میں یہ چن پائے جائیں گے وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور بیمار چنگائی پائیں گے کس کس کو سمجھ آئیے بات اب بتائیے بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے بیمار چنگائی پائیں گے یہاں تو وشواسی ہی حالاتوں میں خراب ہیں وشواسی میں دوست آتمہ وشواسی گھوم جاتا ہے ہاللیلویہ ہاللیلویہ کتنی عجیب سا لگتا ہے وہ ہاللیلویہ بولتا بولتا گھوم جائے یہاں سے سنیے گا جو شکشہ میں ٹیچنگ دے رہا ہوں یہ چیز اگر آپ کو پروپر سمجھ آگئی آج اگر آپ کو کسی بھی چیز کا اثر ہوتا تو آج ہی آپ کہیں گے میرے اوپر شیطان کا دیکار نہیں دوست آتمہ تیرا مجھ پر ادھکار نہیں تو میرے گھر میں واس نہیں کر سکتی تو میرے پریبار میں واس نہیں کر سکتی آپ اسے تارنا شروع کریں گے آپ اسے بھگانا شروع کریں گے اور ایک وقت آئے گا آپ چیت جائیں گے ایمین کیوں ہم اسے بھگاتے نہیں ہیں سپوس کیجئے آپ کے گھر میں کتہ آگیا کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کتے کی پوری خاج چھڑی ہوئی ہے پوری وردی آ دی ادھری ہوئی آ دی پہنی ہوئی ہے وردی کچھ کچھ دیکھ رہا ہے کچھ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اور смیل آ رہی ہے بینا بتائے آپ کے ایک باتروں میں بیٹھ جاتا آگے اور جیسے آپ باتروں میں یہ کیا آپ اس باتروں میں جائیں گے کیوں کیا آپ اس کمرے میں جائیں گے کیوں ہاں جی سمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے آپ کیا کریں گے پروچ جلدی آؤ میرے کارچے کتا آ گیا ایسا کریں گے کیوں آئے ہو چمن جی یا آپ پوستر جلدی لے آؤ کتا دیکھو کارچے کی گھر رہا ایسا کریں گے کیا کریں گے آپ ہی تو فون نہیں چاک دے اُن کیا کریے یہی پروبلم ہے یہ بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں یہ سمسے کہاں سے آ رہی ہیں یہی پروبلم ہے آپ کو ہر وقت چوبیس گھنٹے پاسٹر کی نہیں یہ شمسی کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے آپ کو یہ شمسی کی ضرورت ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے آپ کو جے یہ شمسی دے سکتا ہے چوبیس گھنٹے آپ کو مسیحت کے پیچھے چلنے کی عادت ڈالنی ہے تب آپ کے گھروں میں دوستات میں اگر کتے کے جیسے دوستات میں گھوچ جائیں اگر آپ جانتے ہیں میرا گھر ہے میرا واش روم ہے تو مجھے اپنا ڈنڈا اٹھانا ہے کس کس کا سمجھ آرہی ہے کہ آپ میرے سے مجھ سے ڈنڈا مگو آو گے پیچھے اسے ڈنڈا دے بھیج دو تھوڑے ڈنڈے سے جاہباتا آپ پاور ہے ہاں جی کیا کریں گے آپ آپ اسے جیدہ جتہ لے کے آو ایدھے نا اور کتا جیدہ ڈرتا ہے آپ اپنے گھر کا ڈنڈا اٹھائیں گے اپنی طاقت کو استعمال کریں گے اور کتے کو مجھے آباز میں بولیے کتے کو بھگائیں گے بھگائیں گے کیوں بھگائیں گے گھر آپ کا ہے واش روم آپ کا ہے وینود پروچی آپ کو بائیبل سے بتا سکتا ہے کیسے شیطان ڈرتا ہے وینود پروچی آپ کو teaching دے سکتا ہے آپ کو شکشا دے سکتا ہے آپ کو بتا سکتا ہے کیسے کتوں کو گھر سے نکال آ جائے کیسے ساپ کو پکڑا جائے میں teaching دے سکتا ہوں لیکن ایک ساتھ بہت سے گھروں میں ساپ کتے آگئے میں کیسے نکالوں گا اتنے تو کتہ مہنگا نہیں ہوگا جتنا میرا تیل لگ جائے گا کس کس کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات